ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی لکھ واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرلمور محتثاتها وکل محتثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَوْهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَوْهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ الحمدللہ آج آٹھ مئی دوہزار بائیس کو پران کلاس نمبر وون ٹوانٹی ایک سو بیس نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ ہم سورة الاعراف کی آیت نمبر اسی سے سٹارٹ لیں گے امباؤ الرسل کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج انشاءاللہ سیدنا لود على نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کی قوم سے متعلق انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لود کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَعْلَمِينَ کیا تم ایسی بے ہیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حلات آئے ہیں ان میں سے ایک مقام صورت العراف بھی ہے یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے صورت الانقبوت میں آیا کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے عبرہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر صدوم کی بستی کی طرف پھیجا یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریل ٹائم موجود ہیں جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے انگلیش میں ہم سڈوم کیونکہ وہ ڈیوز ہوتا ہے سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے ہومو سیکچوالیٹی بعض لوگ اس کے لیے لواتت قوم لوت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے حضرت لوٹ علیہ السلام پر صرف ان کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے دو بیٹیوں کے ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں بعض کالجز یونیورسٹریز کے ہوسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں آپ کو پتا ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوت کا عمل مدارس کے اندر یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں آپ کو کتاب النکاح چپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے اور کتاب الحدود چپٹر جو مشکات کا ہے جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی پرائیمری بکس مسند آمد جامعہ ترمزی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے جامعہ ترمزی اور ابودعود کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بررزا کر رہے ہیں اور اگر ظاہر ہے کہ بلجبر ہوا ہے تو پھر صرف فائل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا ابن عباس کا فتوہ موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفہ راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بیلڈنگ سے زمین پر پٹھا جائے مر جائے تو ٹھیک اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے یہ اس کی سزا ہے کتنی سخت سزا ہے آپ اندازہ کریں اس عمل کی اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کی گئی ہے آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹک دیں اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی آج بھی سینٹیفیکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لابا اور پتھر نکلے تھے جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی ظہر ہے وہ اس کی سینٹیفیکلی ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا جنگھارڈ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی سینٹیفیکلی ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو بارل اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی آج بھی ان کے جو فوسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے موں اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ صدوم کی بستی ہے انگلیش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا لہذا یہ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوقی بات کریں گی اللہ تعالی اخلاقی قوانین خود بناتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل قانونی شکل دے دی ہے حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برے فیل کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کی آؤٹپٹ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹپٹ اولاد تھی اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے اسی لئے ہم ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکرسی کو کفر کہا جاتا ہے جبکہ جس ڈیموکرسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَإِنَهُمْ مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے تہہ پاتا ہے کسرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر نبی الاسلام بھی خلفہ راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے حلال کے دائرے کے اندر کسرت رائے دیکھی جائے گی اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے وانس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں منا دیے جاتے تھے سب سے کمپیٹنٹ بندہ چونہ جاتا تھا وہ ڈیزرف کرتا تھا وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا اس کی ووٹ پوری قوم کی پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے پورا قبیلہ بنو حاشم تھا کیونکہ وہ اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھے اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہوگا قبیلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا لہٰذا موڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حلال کے دائرے کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ ہو تو ہم اسے این خلافد راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتے ہیں کیونکہ حلال کے دائرے میں کسرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا محدثین بھی جب راویوں پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سقہ ہے یعنی اکثریت کے نزدیک وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرور ڈیموکریسی ہونی چاہیے وہاں پہ ملوکیت کو گزیڑ دیتے ہیں تو خلافد راجدہ خلافت کا نظام اور موڈرن ڈیموکریسی اگر اس میں ایک یہ چیز تیہ کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز بار اپروو نہیں ہوگی یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا محدودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا سیمیٹی تری کا اس میں یہ چیز تیہ ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین مرایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی اور قرارداد مقاصد میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ حاکمیت آلہ کا مالک اللہ ہے اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر اس حق کو استعمال کرے گا اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہو پریکٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم تیہ کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پہنچائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے اس میں ابھی بھی کمزورییں موجود ہیں لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز تیہ کر لیے اب یعنی ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ تیہ ہو چکا ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو تیہ ہے کہ کوئی حرام چیز سرب نہیں ہوگی لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے نہ ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے پانی سے روح افضاء سے یا کسی اور ڈرنگ سے کھلوانا ہے جو حلال ہے تو اس میں کسرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے افطار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کسرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزی روست سرب کیا جائے کہ نہیں ہاں اس کے اوپر کسرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن کورما سرب کرنا ہے چکن بریانی سرب کرنی ہے یہ دال قدو میں تو دال قدو کے آگمی بورٹ ڈالوں گا نا اور اگر قدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا ٹھیک ہے وہ جو کانین انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے تو حلال کے دائرے کے اندر اندر کسرت رائے سے فیصلہ ہوگا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جھوڑی بھی ہوتی ہیں تو میں نے چونکہ ہوموسیکچوالٹی کے ہی ملکوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گارڈ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے تیہ کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈومیننٹ پرسنیلٹی ڈومیننٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انارکی نہ پھیلے اس چیز کو فالو کیا جائے گا ہاں اگر یہ کوئی اپنا لادہ ملک بنا لیتے ہیں کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ جانے اللہ کا معاملہ چھپ کے کرتے ہیں ان کا معاملہ لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباحتیں شروع ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے جنتیوں کو وہ ویٹرز کے طور پر ہوں گے اس کام کے لیے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے ہے اب جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حادثے بڑھنے والے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا وما کانا جواب قومی اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا اللہ مگر یہ ان قالو اخرجوہم من قریتی کو کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو انہم اناسویں یتطہرون یہ بڑے پاک بعض لوگ بننا چاہتے ہیں یعنی حضرت لوت اور ان کی دو پیٹیاں اور تو کوئی ایمان نہیں لے کے آیا تھا یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائے پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے تم نکل جاؤ ہم تو برے لوگ ہیں ہم میں رہو ہی نہ بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لیں یہاں آج علماء بھی آپ کو ہی کرتے ہیں آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ ہماری مسجل سے نکل جائیں سیم وہی انیلوجی ہے فرمولے سیم ہے ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب یہ جواب عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اردو میں امن لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں وہ لفظ غلط ہے اصل لفظ ہے اردو میں جواب کیونکہ عربی سے ہے نا جیم کے اوپر کیا ہے زبر اور جواب کس کا ہوتا ہے سوال اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال سوال لفظ غلط ہے یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل اولٹ ہے سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے سوال واؤ بھی کوئی نہیں سین پہ پیش واؤ کے بعد وہ جو علیف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے سوال سوال اور جواب لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں سوال و جواب یا جواب بھی بعض بول دیتے ہیں یہ لفظ جواب ہے یہ لفظ آ گیا اردو میں بعض وقت ڈکشری میں آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہو تو قرآن میں آپ کو کافی سارے الفاظ مل جائیں گے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَهُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ بھی پیچھے رہے والوں میں شامل ہو گئی یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھی حضرت لوت اور نو علیہ السلام وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر برسایا میں پتروں کا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا بس یہاں پہ یہ کنکلوڑ ہو گیا قرآن حکیم میں صورت الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی پھر صورت الزاریات میں آئے گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اور حضرت عبراہیم ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں مجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو آپ اس کے خلاف نیگٹیو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام دل میں گھبر آ گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں ہیں علم غیب کا عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے زبر کرتے پھر اس کا گوش کرتے پھر پکا کے لے کے آتے بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا جسا ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آپ ہی جائے ممان افطار سے پہلے ہی جانا ہے اور تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عبراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے پھر قرآن میں آیا کہ عبراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئیں تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم تو انہوں نے کہا وہ صدوم کی جو بستی ہے تو حضرت ابراہیم نے فوراں کہ وہاں تو لوت بھی ہے میرا بتیجہ حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھار والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بھیوی کے دو بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے اب یہ جو آگے ریٹیل ہے نا جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بیث شروع کر دی لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مر سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر دس بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا وہاں تھا کہ کتنے بندے ہیں انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ انہوں نے اہمی اپنی یارین بھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماعت ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ تو اڈی گالدہ برم رکھاں گے اور وہ برمی انہوں نے حضرت اکی رکھنا تھا جتنی یارینہ جازت دی بھی تھی ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے حضرت ابراہیم کو شاک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈھال گیا ہوا ہے پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 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 داس نہیں پانچ انہوں نے کہا ہاں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو معافی حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ پانچ بھی نہیں نکلنے یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہیں پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مواحدین دنیا میں موجود ہوں ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے یہ تو نبی الاسلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے اب مجھے بتائیں اگر لوت الاسلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بیس لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہیں تو ان کے لئے قابل رشک بات ہوگی کے نہیں تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت امت توحید ہے یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس سال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ایمان لائے ہو اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب محراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا چھٹے اسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت حرون سے ہوئی تھی اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدی ہے اتنی کسرت تداد میں جو جنت میں جائے گی تو ظاہرہ وہ ایک پروفیشنل جیلیسی کہلے جس کو ہم رشک کہتے ہیں حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہرہ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مرسے بھی زیادہ جنت میں جانے والے یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک پروٹوکول دیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے آدھے جنتی میری امت کے ہیں ابن ماجہ اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفے میری امت سے ہیں اتنی کسرت سے یہ امت جائے گی لیکن ایس کمپیٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمہ کیے سرکار اے نہ سمجھئے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہو مانگے ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے آڑ بھی سات عرب سے زیادہ انسانوں میں سے پانچ عرب تو پکے کافر اور مشرق ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈیکلیئر کرتا ہے تو باقی کے سوہ عرب مسلمان تو ہر فرقہ فارق کرتا ہے لیکن بارل اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتا تھا کہ دو بیٹیاں ہوں گی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی حضرتی اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا تین مندے صرف بیوی بھی ان کی ہلاک پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے اب وہ جب نوجوان حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان بن کے ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے وہ مہمان بن کے گئے اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پر رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے ہیں اس جگہ پہ لوگ ٹوریزم بہت زیادہ تھی لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیحت کے لیے آیا کرتے تھے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوت علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے کیونکہ انہیں دھر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے اور وہی ہوا قرآن میں آیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے آگے تو حضرت لوت علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا یا کاش شیخ عبدالقادر جنانی ہوتے ایک نگاہ مار کے علاق کر دیتے پہ ہمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابیت نے شاہی کوئی نہیں یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانی منصوب ہے پہغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں تو حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشوری اپنے پاس رکھو تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے ہیں اس وقت پھر فرشتوں نے آپ دیکھا نا کہ حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا ہے ظاہرہ پریشانی ٹینشن انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا ہم اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہمیں کیا نقصان بچائیں گے ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں بس رات کے آخری پیر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑھنا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی باقی آپ اپنی بیٹیوں کو پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہو دو بیٹیاں اور کہا کہ آپ رات کے آخری پیر لے کے نکلیں ان کے اوپر عذاب آئے گا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی وہی ہوا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے ظاہر ہے بندے فیملی کیا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کوئی بچنا ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں لیکن آپ کو بتا ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ کبول ہوتی ہے چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا اگرچہ اس کی ایکزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مقصود کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے جی تیہ تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کیا وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ آمین تو برل وہ لے کے نکلے یہاں تک تو قرآن میں آیا ہے تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی قرآن میں یہ الفاظ آیا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں بھی سنا ہو کر پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہے ہیں اور عذاب والا مقام ہے آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دیجئے جہاں آپ کا پڑا ہون ہے تورات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا جب اس نے چیخ و بغار سنی تو ظاہر ہے اس کی امدردیاں اپنے خاند کے ساتھ تو نہیں تھی اس نے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتر اسے لگا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی کیونکہ اس کے عامال اور عقائد پر ہمروں والے نہیں تھے آپ بیجے کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں اس وقت تو محبوب لوت علیہ السلام ہی تھے نا لیکن اس کی چیخ و بغار کوئی کام نہیں آئی مار دی گئی دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی صدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے ڈیڈ سی کے کنارے آڑ بھی ان کے سرات موجود ہیں اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہیں اور عوندے مو پڑے ہوئے ہیں ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئے ہیں جیسے کوئی ایک ابرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں سینٹیفیکلی تو ایک آ جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی لیکن آتش فشاں نے کم پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے بار وہ اللہ نے تو تیہ کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھٹنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفہ راشدین کے ہاں جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے جو مصنف ابن ابی شہبہ میں سعی سنت کے ساتھ ہے مشکات میں بھی کتاب الحدود چپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارس سے ان کو نست و نبود کر دیا گیا تھا یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو سکیٹڈ فارم میں مختلف آیات قرآن حکیم میں مختلف جگہ موجود ہے اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آل ایڈی اے قرآن کلاس کے اندر میں نے کروس ریفرنس کے طور پر ساری وہ آیات ڈسکس کر لیے بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے کچھ حصہ تورات میں مل جاتا ہے کچھ قرآن میں کچھ احادیث کی کتابوں میں نہیں جی اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے شعب علیہ السلام شعب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ایک تو بنو اسرائیل ہے بنو اسماعیل ہے ایک اور ہے آپ کی بیوی پتورہ اس کی اولاد جو ہوئی تھی وہ حضرت شعب علیہ السلام اس نسل میں سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پڑپوتے تھے ان کا نام مدین تھا انہی کے نام پہ یہ قوم مدین اور اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا جسنا قوم سمود اور آد تھی اور انہی کے اولاد میں سے شعب علیہ السلام تھے شعب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے لیکن یہ بنو اسرائیل یا بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جو کہ اس علاقے کے اندر عباد تھی مدین جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے گئے تھے وقتی طور پر باقی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شعب علیہ السلام یہ وہی شعب علیہ السلام ہے جن سے ملقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا کوئی اور شعب تھے اس کے بارے میں کوئی وسوق کے ساتھ نہیں ملتا لیکن یہ جو قوم شعب ہے جو قوم مدین ہے ان کے اندر جو برائیاں تھی اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا اس کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ سورة العراف میں آ رہا ہے اور قوم مدین کے حوالے سے سب سے تفصیلی ڈسکشن وہ سورة العراف میں ہے قوم لوت کا ذکر یہاں تفصیلی نہیں ہے مختصر ہے لیکن قوم شعب اور قوم موسیٰ اس کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہے یہاں پر سورة العراف کے اندر آئے گا ابھی یہ قوم شعب کا ذکر ہے اس کے بعد جنرل کچھ بستیوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر سورت کے انڈ تک مین ٹاپک وہ فیرون اور موسیٰ اور ان کی قوم کے پورے معاملات وہ ہی چلیں گے وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبَ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعب کو بھیجا یعنی ان کی قوم میں سے تھے قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت مان کے اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْبِيْزَانَ اور مَاپو اور تولو پورا پورا چیزیں یا مَاپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں کپڑا مَاپ کے دیا جاتا ہے ایک میٹر دو میٹر ایون جو چیزیں آپ گھنتے بھی ہیں وہ بھی مَاپنے میں ہی آتی ہیں ایک درجن دو درجن اور دوسری جو فارم ہے وہ تولنے اتنے کلو گرام ہم اس زمانے میں مد اور سا استعمال ہوتے تھے مختلف سائز کے وہ آپ سمجھ لیں برتن تھے اب تو میں نے نہیں دیکھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ جو بیر بیچنے آتے تھے وہ چھوٹی سی ایک گڑوی ہوتی تھی اس کو مَاپ کے دیتے تھے کہ ایک روپے کی ایک گڑوی ہے اور دو روپے کی دو گڑوی ہیں مَاپ کے چیزیں دی جاتی تھی ابھی بھی ہم دودھ جو ہے وہ تول کے نہیں لیتے مَاپ کے لیتے ہیں یہ غلط العام ہو چکا ہے ویسے ایک کلو دودھ وہ ایک کلو نہیں ہوتا ایک لٹر ہوتا ہے ایک کلو نہیں ہوتا ایک کلو دودھ اگر تولہ جائے گا نا تو وہ لٹر سے کم بنے گا یہ پانی ہے جو ایک لٹر پانی کا وزن ایک کلو کے برابر ہے دودھ تو اس سے تھوڑا زیادہ ٹھک ہوتا ہے لہٰذا ایک کلو دودھ جو ہے نا وہ لٹر سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا اس لئے دودھ مَاپ کے دیا جاتا ہے تول کے نہیں دیا جاتا ہے ویسے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا وہ جب آپ ٹنوں ٹن دودھ ہوگا تو اس میں فرق ہوگا اس میں تو تھوڑا سی فرق ہوگا دودھ کے اندر بھی تو اتنا پانی آل لڑی ہوتا ہے کچھ آپ بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ مَاپ کے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر مَاپ کے دی جاتی ہیں جس طرح تربوز ہیں آپ دیکھیں سکروٹننگ ہوتی ہے کہ یہ جو اس سائز کا تربوز ہے یہ سو رپے کا ہے اس سائز کا دو سو کا ہے اس سائز کا تین سو کا ہے وہ بھی اگر آپ کو مل جائے اور وہ لہت 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 دھیرییں لگائی ہوتی ہیں وہ مَاپ کے انہوں نے اندازے سے رکھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ چلے جائیں اسلام آباد پھنڈی وہاں آپ کو تربوز کلو کے حساب سے ملتا ہے اب تو بیس روپے پچیس روپے کلو تک پہنچ چکے ہیں آج کل کے زمانے میں پہلے یہ دس روپے کلو تک بھی آ جاتا تھا سستے سے سستا جو ہوتا تھا لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ مَاپ کے دیا جاتا ہے بعض جگہوں پر کیلے بھی تول کے دیا جاتے ہیں سعودیہ کے اندر کیلہ تول کے دیا جاتا ہے کنوں بھی بعض جگہ تول کے دیے جاتے ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبل مختلف جگہوں کے اعتبار سے انڈ ریزلٹ وہی نکلتا ہے تین سو والا اتنا بڑا جو تربوز ہے جب آپ اس کو تولیں گے تو آٹھ دس کلو کا نکلے گا ٹھیک ہے نا اور پچیس روپے جب کلو ہوگا تو ڈائیسو کا تو وہ بن ہی گیا نا ریٹ وہی نکلتا ہے جو ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ماپنے اور تولنے کے اندر دونمری کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو اب ماپنے میں بھی بعض وقت فیتہ ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھینچیں گے ادھر سے اس کو یوں کر لیں گے تولنے میں بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں وہ جو ترازو ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں آج کل تو ڈیجیٹل بھی جو آئے ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا زیرو ایرر دور نہیں کیا ہوتا یا ایون جو دونوں طرف وہ وزن رکھا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ میشہ پتھر والی جگہ پہ آل ایڈی ایک ٹینچر پتھر رکھا ہوتا ہے انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو دوسری طرف ہم نے ٹھیک ہے تو یا اسے کم رکھا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کو وزن کو بڑھا دیں گے یا کیا کریں گے بارال ڈیجیٹل جو آج کل آئے ہیں ہمارے یہ سپرنگ بیلنس کہہ لیں یا وینگ سکیل اس کو کہا جاتا ہے تولنے والا جو سکیل ہے اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی دون امری کرے باقی جو اترے ہیں وہ تو اس میں بھی کر لیتے ہیں ایون پیٹرول ڈیجیٹل میٹرز ہیں ان کے اندر بھی خرابی کیوئی ہے آپ ڈیل لٹر ٹینکی میں بھرمائیں اور ان کو کہیں گے یہ ڈیل لٹر کی بہت لیزر ہے اس میں پورا ڈیل لٹر ڈالو نہ انہیں تیار ہوں گے وہ ڈالیں گے ڈیل لٹر لیکن وہ ڈیل لٹر بوٹل میں نکلے گا نہیں ڈیل لٹر وہ کم ہی ہوگا اس میں دو نمری کیوئی ہوتی ہے انہوں نے ٹینکی میں آپ کو کیا بتا چلتا ہے لیکن جو بقاعدہ اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے اس طرح وہ چیک کرنے والے تو چیک کر لیتے ہیں یہ بالا ان کے اندر خرابی تھی دیکھیں کتنی بری قوم تھی کتنے برے کام کرتی تھی اور یہ ہماری قوم ہے کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرتی اس سے بڑھ کے کرتی ہے اور عذاب نہیں آرہا لیکن دنیا میں نہیں یہ کہتے ہیں جی جتنے فضائل اگلی امتوں کے تھے وہ میں حاصل ہیں یہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں جتنی برائیاں اگلی امتوں کے اندر موجود تھی نا وہ اس سے بڑھ کر کمبائنڈ فارم میں اس امت کے اندر موجود ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں ہلاک نہیں ہو رہے سر یہ دعائیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ دنیا میں ہیں ان دعائوں سے آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا آخرت میں تو احادیث ہیں نبیر اسلام نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو بلکہ آپ کی قوم تو اس سے بھی آگیا یہ تو گھٹا کے چیز تو چلے دے دیتے تھے نا آپ کی قوم تو وہ چیز بھی نہیں دیتی یوٹیوب پر آپ جا کے دیکھیں وہ آپ کے مرضی کا فروڑ تولتے ہیں جب دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شاپنگ بیک اسی کلر کا رکھا ہوتا ہے آل لیڈی تول کے فوراں اس کو گھرا لگاتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے اندر سارا خراب فروڑ موجود ہوتا ہے ان کو نہ لگانے دیا کریں آپ گھرا اور میں نے تو ویسے یہ طریقہ ایک ایڈاپٹ کیا ہوا ہے فروڑ لینے کا ایک تو آپ بڑی دکان سے فروڑ لیں جو ریٹ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں لیکن آپ کو چیز ٹھیک دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سکروٹننگ کر کے اچھا ایک لادہ کیا ہوتا ہے اور اس اچھے فروڑ کو لادہ کرنے کی ورہ سے اور جو بیچ میں گلہ سڑا ہے اس کو الگ کرنے کی ورہ سے انہیں تھوڑا مہنگے ریٹ کے اوپر بیچنا پڑتا ہے ایک ظاہر ہے نیچرل چیز ہے تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بھیمانی نہیں کرتے ہیں پھر انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ فروڑ ہم سے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ بھیمانی کریں گے تو اگلی دفعہ آئیں گے نہیں امومن اڈوں کے اوپر جو ریڈیوں والے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلی اور آخری بار ہی آیا ہے یا کئی مہینوں بعد دوبارہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ کام ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ ان کو کہیں کہ میں نے چن کے ڈالنا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب جاؤ اگلی ریڈی دے ایون آپ یہ بھی ان سے کہیں کہ ریڈ تمہاری مرضی کا دوں گا لیکن میں نے چن کے فروٹ ڈالنا ہے تب بھی تیار نہیں ہوتے اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے ٹھیک ہے تم اس طرح کر لو کہ اگر دو سو رپے کلو عام ہیں تم دھائی سو رپے لے لو لیکن مجھے چوز کرنے دو نہیں تیار ہوں گے ہاں البتہ جو بڑی دکانوں والے ہیں وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں انہوں نے اپنا وہ اس میں سے مارجن پہلے نکالا وہ ہوتا ہے ان کا پروفٹ مارجن موجود ہوتا ہے ان سے لینے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ ویسے تو وہ آپ کو آگے بھیج دیں گے ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی ایک کلو عام چاہیے ان کو تولنے دیں جب وہ ڈال رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے ان کو ڈالنے دیں شاپنگ بیگ میں بھی ڈالنے دیں ٹھیک ہے ٹھیک جب وہ شاپنگ بیگ آپ کے حوالے کریں آپ ایک دفعہ اس کی گھرہ کھولیں گھرہ بھی لگانے دیں تانگ نہ کریں ان کو اس نے آپ کو چھین کے پیسے واپس کر دیں اور یہ تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ تو لینے کے لیے آئے وہ چیز آپ شاپنگ بیگ لیں اس کے بعد تسلی سے اس کو دیکھیں اور اس میں جو خراب دانہ آئے اسے یہ نہ کہے گے اے کے پاتھ تی ایک اینج کھوئے گا تو انہوں تک کبھی مارے گا وہ آپ اس کو دکھائیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کوئی خراب ایک آگیا ہے غلطی سے اس کو ذرا چینج کر دیں چینج کر دے گا دوسرا بھی کر دے گا تیسرا جاہاں نہ کرے ہو اگر چالے دھو نکلو تو لیکن اس میں پھر بھی چانسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے اور اس کے لئے کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ کسی بڑی دکان سے آپ جا کے یہ بڑے مالز جو ہیں سٹورز ہیں ان کے اندر یہی تو ہے آپ جا کے اپنے مرضی سے چنتے ہیں اور مرضی کا ریٹ دے کے اور یہ جو آپ کو سستی چیزیں لینے کا جو خمار ہے نا یہ بیڑا غرق کروا دیتا ہے اگر آپ نے دو سو روپے کلو عام لیا ہے اور اس میں سے دو دانے خراب نکل آئے تو وہ تو آپ کو چار سو روپے کلو ہی پڑ گیا نا کیونکہ وہ تو آپ نے نہیں لیا اس کی بجائے آپ جا کے تین سو روپے کلو والی دکان سے کلو کا کلو پورا اٹھا لیتے ہیں وہ آپ کو سستا پڑتا یہ ایک ریالیٹی ہے وہ سستا پڑ رہا ہوتا ہے ایک پیس بھی اگر خراب ڈال گیا ایک پاؤ کا تو آپ کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا برل وہ یہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اب آپ سن لیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِعْدَ اِسْلَاحِهَا اور زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہوں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور راستوں میں مت بیٹھ جائے کرو ہر ایک راستے میں کہ رہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے من آمن بھی جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا یعنی حضرت شعب علیہ السلام وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا اور ٹیڑا راستہ تلاش کرتے ہو اس میں عیب تلاش کرتے ہو راستے میں بیٹھ کے زہر ایمان کے ساتھ وہ پھڑے کرتے تھے آر بھی یہ سلسل ہے ان کو چھوڑ دیں آج کسی کا بچہ رفل ایدین سے نماز شروع کر دے بے نمازی محلے کے جو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں نا وہ اس کے گھر پہن جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہوگیا ہے اور باپ تو آپ کو پتا ہے ویسی ان کا چڑیہ جتنا دھل ہوتا ہے اب یہ ہماری لائف سٹوریز میں لوگ آگے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ والدہ نے بھی رفل ایدین شروع کر دیا ہے بہنوں نے بھی کر دیا لیکن ایک جملہ آپ کو کامن نظر آئے گا اببا جی تھا کچھ نہیں بڑھا کوئی زیادہ بان جائے تو یہ ہے کہ اببا جی مندے آئینے کر دے نہیں انہوں نے نہیں کرنا مردے دام تک اببے تے پہمراں تھے بھی کافر ہوئے نہیں یا اللہ نے ان کو دعویہ پہمری کرنے سے پہلے اببے مار دیئے ہیں پیغمبروں کے کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچے کی نظر سے دیکھتا ہے وہ چاہے جتنا پڑھ لکھ جائے اس کا وہ کیڑا نہیں مرتا کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے نا اور مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کو برداشت نہیں کرتا عورت پھر بھی پیسے مزاج کیے ماں ہو کے بات قبول کر لیتی ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا یہ وہ بھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے خامخواہ سینگ پسانے کے لیے اہل ایمان کو تنگ کرنے کے لیے اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کرتے تھے دماغ میں مختلف باتیں ڈالتے تھے وَذْكُرُوا اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے فَكَثَّرَكُمْ وَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَعْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا اب اس میں ان کو پرانی کسی قوم کا بھی حوالے کے طور پر یہ بات کی جا سکتی ہے اور روح سخن مشرقین عرب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کسرت میں عباد کیا ہے اور اگلی قوموں کا دیکھو کیا انجام ہوا دونوں طرف جا سکتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر میرے ساتھ جو نازل ہوا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ ایمان نہیں لیا فَاسْبِرُوا پس سبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے زہر شایب علیہ السلام پھر اپنی قوم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو فیصلے کا انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا یا مخالفین کو ڈرہے جا رہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانا ہے تمہارے خلاف اس سے پہلے ایمان لے ہو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِ کہنے لگے وہ سردار جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم میں ظاہر سرداری ان کی سٹیک پہ لگی لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ کہ اے شوائب اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنے علاقے سے وہی بات آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ ہمیں اس حال میں رہنے در ہم نے تو اسی طرح یہ آر بھی جو لوگ اگباد قبول کرتے ہیں ماں باپ رشتداری کہتے ہیں کہ بھئی تو اسی نکل جاؤ جو ہی تھوں اپنے بیوی بچے لے کے سیڑتے ہو جاتو یہ سیم وہی منٹیلٹی ہے اسی لیے الہامی کتابیں جو ہے نا کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ اخلاقیات یا غیر اخلاقی رویے یہ وہی ہیں جو اگلے زمانوں میں تھے جب تک کہ انسانوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق نہ آباد ہو جائے یہاں پر انسان اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا اس کے ساتھ کمزوریاں اور اخلاقی چیزیں اسی طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جس طرح پہلے انسانوں کے ساتھ تھی من قریتینا اپنی بستی میں سے ہماری بستی سے تم نکل جاؤ یا ایک اور آپشن ہے اول لتعو دننا فی ملتینا یا تم ہماری ملت میں واپس آجا یعنی جو یعنی ہمارے فرقے میں واپس آجاؤ رافت دینا بنو ہمارے اماموں کو تم نے بزرگوں کو چھوڑ دیا واپس ہو جاؤ دوبارہ سے رفت دینا چھوڑ دو دوبارہ سے انفی بن جاؤ آج کے دور قَالَ أَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ شایب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری ملت میں واپس آجائیں اب ظاہر ہے کہ شایب علیہ السلام تو پیغمبر تھے وہ تو ان سے شرک کا گھمان نہیں کیا جا سکتا یہ ان کے ساتھ کے اہل ایمان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں واپس آجائیں یعنی جو ہمارا پہلے مذہب تھا اسی کو آپ اڈاپٹ کریں یا شایب علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں وقت گزارا ہے اس وقت تو آپ مبوس بھی نہیں ہوئے تھے تو اب بھی آپ صبر و شکر کر کے اسی طرح وقت گزاریں جیسے پہلے گزارے تھے اب پہلے والا وقت تو پیغمبر نہیں گزار سکتا اب تو اس کو ڈیوٹی لگ گئی ہے اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا بات کی ہے حضرت شعیب نے کہا کہ اگر بالفرض ہم دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آجائیں اور میرے ساتھی دوبارہ سے کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بانا تھا یہ سب کچھ ہم فراد کر رہے تھے کہ نہ تو کوئی مجھ پہ وہی نازل ہوئی نہ کوئی آخرت ہے نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے یہ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سارا فراد ہی کرتے رہے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دیئے وما یکون لنا ہمارے لئے اب یہ ممکن نہیں رہا یہ شائع نہیں ہے انعود فیہا کہ ہم واپس آجائیں اسی سٹیج کے اوپر جو پہلے تھے یہ ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا غورت فکر کریں انجینیس صاحب اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں میرے بھائی اگر ہم کانفیڈنس لوز کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت غلط ہے ٹلے پہ آ جائے گے یاد ہے کوئی شہن لے ہو نا سانو دکھا دیو نہیں ان کتابوں میں تو نہیں ہے جیڑی کتابیں چاہے نا آپڈے کال ہی رکھو ہم نے وہ کتابیں رکھی ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں اور آپ وہ کتابوں کی باتیں لے کے آتے ہیں جو شروع سے محدثین نے فارغ کیوئی ہیں ورنہ وہ اس ٹیبل میں پڑھی ہوئی ہوتی نا آپ کے مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جائیں اور ان کتابوں کو تو چھوڑنے سب سے پہلے تو اپنے عقیدے قرآن سے جسٹیفائی کریں کہ آپ جس توحید کو لے کے چل رہے ہیں یہ قرآن میں مجود بھی ہے کہیں پہ کے نہیں آپ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شرک سے پر ہیں کلمہ گو ہو کے بھی اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسلک میں واپس مسلک میں آجائیں اللہ ایشاء اللہ ہاں اگر اللہ ہی کو فیصلہ کر لے اللہ ربنا جو ہمارا رب ہے یہ عزت شایب علیہ السلام کی آجزی ہے اور دوسرا تقدیر کی طرف اچھا رہا ہے اسی لئے ہمیں دعا سکھائے گی یہ ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوہاب اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے شایب علیہ السلام پیغمبر ہو کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے گمراہی میں واپس نہیں آنا ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ تقدیر کا غلبہ ہم پر ہو اور نعوذ باللہ ہم میں سے لوگ چھوڑ کر کفر میں دوبارہ چلے جائیں تو یہ اللہ کا معاملہ ہے میرے رب نے ہمارے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے یعنی اس کے اندر تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ میرے ساتھی مرتد ہوں گے تو وہ الگ بات ہے ورنہ میں اور میرے ساتھی کبھی بھی اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جو خطرناک نہیں خطرناک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شخص اپنے آپ کو ازاد نہیں کر سکتا ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے جو سورة الفاتحہ میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں مانگتے ہیں علی اللہ توکلنا اسی اللہ پر ہم نے بروسہ کیا رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق اے رب ہمارے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ پرپس فل فیصلہ کر دے وانت خیر الفاتحین تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے وقال الملع الذین کفروا من قومی اور کہنے لگے ان کی قوم کے سردار لئن اتبعتم شعیبہ اگر تم شعیب کی پیروی کروگے انکم اذن لخاسرون تو تم نقصان اٹھاؤگے یعنی دنیا بھی طور پر تمہارا سوشل بائیک آٹ کر دیں گے فأخذتهم الرجفتو تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے فأسبحو فی دارہم جاثمین اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے رہ گئے گھٹروں کے بال پڑے ہوئے تھے یہ آج بھی اس طرح کی وہاں پہ آپ کو ممیز مل جائیں گی اور فوسلز کہ وہ اس حالت میں ہی پڑے میں ہیں اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا وہ شوق ویفز جو آئیں نا زلزلے کی اس کی وجہ سے بھی بندوں کے دل پھٹ جاتے ہیں جو شوق ویفز پروڈیوس ہوتی ہیں آواز کی وجہ سے بھی اللہ دین کذبو شعیبہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو کعلم یغنو فیہا وہ ایسے ہوگے اس بستی میں جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے تباہ و برباد ہوگی ہر چیز یعنی وہ ایسا کھنڈر من گیا کہ کل تک جو وہاں سے گزرے تھے انہوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا عباد شہر موجود تھا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو چھٹلایا وہ خود خسارہ پانے والے ہوگے جو کل تک دمکیاں لگا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو خود خسارہ پا گئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے مو پھیر کر ان کی طرف دیکھا وَقَالَ يَا قَوْمْ اب یہ وہ وہ جو مردہ لوگ ہیں ان سے حضرت شعیب علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ظاہر ہے پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی قوم برباد ہو قَالَ يَا قَوْمْ کہنے لگے ہے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ بے شک میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تو بڑی نصیحت کی تھی تمہیں کہ کسی طریقے تم توحید کے راستے پر آ جاؤ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ تو اب ایسے کافروں کے اس انجام کے اوپر میں دکھ کیوں کر کروں اصل میں وہ دکھ ہی کر رہے تھے وہ جیسے انسان جب غم کی کیفیت میں ہوتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ خود کلامی شروع کر دیتا ہے پھر اپنے آپ کو تسلیح کیسے دیتا ہے کہ یار میں تو پوری کوشش کی تھی اب اس کی قسمت میں ہی ہدایت نہیں لگی تھی جو حضور علیہ السلام بھی کرتے تھے جب آپ کے رشتہ داروں میں سے لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تھے تو آپ بھی یہ دکھ کرتے تھے یہاں پہ بھی حضرت شایب علیہ السلام بسیکلی اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں اے میری قوم میری تو پوری کوشش تھی تم بچ جاتے اب تم برباد ہوگے اور پھر اپنے آپ کو تسلیح دے رہے ہیں کہ میں اب ایسی قوم پر افسوس کیوں کروں افسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو یہ تسلیح دے رہے ہیں کہ اٹلیس مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں نے ان تک بات نہیں پہنچائی تھی انہوں نے خود اپنے لئے تباہی کمائی اللہم لا تجعلنا منہم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر